بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آپ لوگوں کے لئے بہتی بڑیا اور بہتی ٹیسٹی یہ ریسیپی لے کے آئے ہیں جو دال فرائی ہے آپ ایک بار بنائیں گے تو بہتی زیادہ آپ کو پسند آئے گا آپ جو ہے بار بار بنائیں گے اس کو تو یہ بہتی آسانی سے اور بہتی جلدی سے یہ بننے والی ہے جیسے دھابے میں یا ریسٹورین میں ملتی ہے اس سے بھی زیادہ اچھی ہے آپ ایک بار جرور بنا کے ٹرائی کریے گا تو اس کے لئے ہم نے ایک کپ چنے کی دال لیے یہ دال جو ہے اس کو بھگو دیں گے قریب 20 یا 25 منٹ کے لئے یہ اچھے سے بھگ جائے گی تو پھر ہم اس میں آدھا کپ مون کی دال ڈالیں گے یہ دیکھئے جو ایک کپ ہم نے لیا اس کی آدھی یہ ہم ڈال کی اسی میں اب اس کو بھگو اچھے سے دھو لیں گے یہ دیکھے بھیگ گئی ہے تو بہتی آسانی سے یہ بن جاتی ہے اور بہتی ٹیسٹی بنتی ہے پھر اب ہم اس کو تین چار پانی سے اچھے سے اس کو دھو لیں گے پھر کوکر میں ہم ڈال کے اس میں تھوڑا دو تین چمز تیل ڈالیں گے اور ایک بڑی لائچی دو لاؤنگ اور تیش پتہ یہ سب ڈال کے اور اس میں اے آدھا چمج ہلدی اور آدھا چمج نمک اور پانی بہت زیادہ نہ ڈالے بس اتنے ڈالے کہ دال بھیگ جائے بس اور یہ جو کوکر کا یہ سیٹی ہے اس میں ہلکا سا تیل لگا دے تو دال جو اُبال آتی تو کوکر ہمارا خراب نہیں ہو دیکھیں دال ہماری گل گئی ہے تو اب دال کو اس طریقے سے ہمیں نے گلہ لیا اس کو یہ دیکھیں تو دال میں کیا ہوتا کہ جیسے چنے کی دال ہم لوگ بناتے ہیں نا تو دال میں کیا ہوتا کہ پانی الگ دال الگ ہوتا اور موم کی دال ڈالنے سے ایک دم بڑی ہا لسلسی گاڑی سے دال بنتی ہے تو یہ کھڑی کھڑی دال بھی ہمیں دیکھ رہی اور پانی بھی نہیں دیکھ رہا ہے بہت اچھے سے یہ دال بن جاتی ہے پھر ہم نے ایک کڑھائی لی یہ کڑھائی میں ہم نے سار ستر گرام تیل ڈالا ہے اور اس میں آدھا چمج ہم نے جیرہ اور دو تین چھٹکی ہینگ ڈالی ہے اور ایک میڈیم پیاج کو اس طریقے سے کٹ کر کے ڈال دیا ہے اب اس کو تیج آج میں خوب بڑی ایسا اس کو ہمیں پیاج کو بھونجنا ہے اچھے سے تو یہ اس کا کچھاپن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور پانی بھی سوک جائے گا اور اس میں ہم نے ہری میرچے ڈال دیئے آپ جتنا بھی ڈالیں اور لسو ندرک کا پیسٹ نہیں ہم نے اس کو کٹ کے ڈالا تو اس کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے تو آپ کٹ ہی کے ڈال دیئے اور ڈال کے آپ پکا کے جرور اس طریقے سے دیکھئے اب یہ ہمارا بھونج گیا ہے اچھے سے تو ہم اس میں حلدی آدھا چمج اور جو ہے مرچے ایک چمج ڈال کے بڑھیا اور یہ جو ٹیماتر ہے میں آر پاس دو میڈیم سیچ کے وہ ٹیماتر ڈال کے تھوڑے بڑے ٹکڑے میں کٹے چھوٹا زیادہ نہ کرے تو ڈال میں تھوڑا بہت دیکھتا ہے تو وہ اچھا لگتا ہے اور اس میں نمک ڈال کے ہم ایک مینٹ کے لئے ڈھک اس کو پکائیں گے کہ ٹیماتر تھوڑا گل جائے دیکھئے اس طریقے سے اب یہ جو گل گئی اب ان کو اچھے سے بھونج لیں گے یہ دیکھئے ٹیماتر اگدم گل گئے اس میں اس طریقے سے ہمیں مسالے کو بھونج بھونج بڑی پکانا بغیر پانی کے اب ہمیں کیا کرنا مسالے زیادہ تو نہیں ڈالنا ایک چمج ہمیں جیرہ پاورڈر اور ایک چمج دھنیا پاورڈر بس اتنے ہی سامان ہمیں ڈالنا ہے زیادہ مسالے نہیں ڈالنا اب ان کو ادھر ادھر تھوڑا چلا کے اب ہم یہ تھوڑا مسالہ کٹوری میں نکال لیں اس کو ہم بعد میں تڑکہ لگائیں گے تو اب یہ ڈال ہمارے پاس ابلی ہوئی رکھی ہے ہم نے اس میں ڈال دیا پھر اس کے بعد اچھے سے مکس کر دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہے کتنی بڑی دیکھ رہی ہے کھانے میں تو بہتی زیادہ تیسٹی ہوتی ہے اس طریقے سے جو ہے اگر آپ پانی ڈال لہا ہے تو پانی جو ہے گرم ڈال اس میں یہ دیکھیں ہم نے اگرم پانی ڈال ہے پانی کے جرورت پڑے تو گرم ڈال کسی چیز میں بھی بس ہم ایک منٹ کے لیے اس کو بس تھوڑا س پودینہ ڈال دیں گے ہری دنیا بھی ڈال دے کوئی دیکھ کر نہیں میرے پاس پودینہ تھا ہم نے پودینہ ڈال دیا اس میں پودینے کا ٹیسٹ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کتنا بڑی اور کتنا ٹیسٹی ہو جاتا ہے پودینے سے پھر ہم نے آدھا چممج مکھن لیا اور ایک چممج گھی اور اس کو جو ہے ہم تھوڑا اس طریقے سے گرم کر لیں گرم کرنے کے بعد ہم اس میں لسن اور ادرک ڈالیں گے اس طریقے سے کٹی ہوئی اور ڈال کے بڑی اس کا تڑکہ لگائیں گے تو یہ ایک نمبر کی ڈال بنتی ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریے لائک کریے کمنٹ میں ہمیں جرور بتائیے دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے تو یہ دیکھئے کپ بڑی اس طریقے سے فیرائی کرنے کے بعد ہم جو مسالہ بچا کے رکھا تھا وہ بھی اس میں ڈال کے کپ بڑی سا اس کو ہونج لیں گے اچھے سے اب پھر یہ دال کے اوپر بہت بڑی تڑکا جو لگتا ہے نا تو یہ دھابے والی ریسٹورین والی دال فیل ہے اس کے آگے تو اب ہم اس میں تڑکا لگا دیں گے یہ دیکھئے جب آپ بنائیں گے تو آپ سمجھ میں آگے کہ اس کا ٹیسٹ اور یہ کتنی بڑھیا بنتی ہمارے گھر میں مہمان آجائے کوئی بھی آجائے تو جندگی بھر یاد رکھے گا کتنی بڑھیا دال اللہ حافظ